نحمدہ و نسلی علی رسول احل کریم و علی عبد المسیح المعود اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کے سامنے مفتری مبشر ردب قادری صاحب جو ہیں ان کا ایک پروگرام تھا انہوں نے جو پرسنوں ارگنائز کیا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے یعنی نبی شاعر نہیں ہوتا یہ ایک پروگرام ارگنائز کیا تھا اپنے چینل پہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں مہین من اراد احانتی کا کہ جو شخص تیری احانت کا ارادہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رسوا کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ حضرت مسیح معود علیہ السلام سے کیا تھا تو کیا یہ وعدہ آج کے دور میں بھی پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چاندے یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے میں اس کے شروع میں تھوڑا سی بھی بتا دوں کہ میں اس کے شروع میں ہی آ گیا تھا لیکن مفتی مباشر صاحب جو تھے یہ مجھے کال پر لینے سے گھبرا رہے تھے بہت زیادہ گھبرا رہے تھے جو کہ اس ویڈیو میں انہیں اقرار بھی کی ہے کہ میں ڈر گیا میں مر گیا میں یہ ہو گیا میں وہ ہو گیا میں نے نہیں لینا تو بعد میں پھر ان کے اپنے دوستوں کے کہنے کے ویسے اور وہ ایک ڈاکٹر یعید صاحب نے بار پر اسرار کیے کہ نہیں آپ جلیلہ صاحب کو لیں تو اس وقت پھر انہیں نے مجھے کال پر لیا ہے وہ بھی تقریباً تین چار منٹ بھی نہیں بولنا دیا مجھے پھر میری کال ڈراب کر دیا ہے پھر میں تقریباً کوئی تیس چالیس پہنٹاریس منٹ بیٹھا رہا ہوں اس کے بعد پھر میری کال لیا ہے وہ بھی تین چار منٹ بولوں تو اس کے بعد پھر میری کال ختم کر دی ہے تو جب میں کال میں ویٹنگ لیشت پہ ہوتا تھا تو مولیوی صاحب بلکل بولتے نہیں تھے جب میں اس کو ختم کرتا تھا یعنی وہ ختم ہو جاتا تھا وہ سٹوڈیو چھوڑتے تھا تھا تو مفتی صاحب کہتے تھے ہاں پائی کیسے نے جلیلہ نظر آ رہا ہے وہ تو پاتھ گیا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا وہ تو بھاگ گیا ہے وہ تو در گیا ہے وہ تو یہ ہو گیا تو جب دوبارہ واپس آتا تھا تو مفتی صاحب کے دوبارہ سامسونگ جاتا تھا دوبارہ نام ہی لیتے تھے کہ یا واقعی جلیلہ آگے تو کال میں آٹ کر لیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے جب موضوع تھا انہوں نے کونس پاک کی کونسی دو آیات پیش کی اور اس کے بعد میں کیا تفسر کیا تو آئیے دارہ سنتے ہیں آج کے پروگرام کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کہ نبوت کا ایک میعار یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے جو نبی ہوتے تھے وہ شاعر نہیں ہوتے تھے یہ نبوت کے منصب نبوت کے اور نبی کے یہ منافع یہ ہے کہ وہ شاعر ہو ابھی ہم آپ کو قرآن پاک کی زیارت کرواتے ہیں اور سکرین شیئر کر کے کچھ آیات آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو آگے لے کے بڑھتی ہیں یہ ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر سکسٹی نائن اوپن ہے اللہ پاک انشار فرماتا ہے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشِّئِرَىٰ وَمَا يَمْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے ان کو شیئر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کہ یہ شان اللہ پاک نے یہاں پہ رشاد فرمائی کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے شایعانے شان نہیں ہوتا کہ وہ شیر کہے شیر و شیری کہے یہ ایک آیت آپ نے دیکھی آگے بڑھتے ہیں پوری صورت ہی اللہ پاک کی نے جو ہے نا مکرونِ حکیم کے اندر رکھی ہے صورہ شعورہ اور اس کی اگر آپ آیت دیکھتے ہیں تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَشُعَرَاءُ يَتَّبِئُهُمُ الْغَاؤُونَ اور شائروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں یعنی شائر لوگوں کی جو شائری ہوتی ہے اس کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں ان دو آیات سے ایک نتیجہ آخذ ہوتا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ نبی شائر نہیں ہوتے یہ نبی کی شام کے لائق نہیں ہے کہ وہ شیر و شائری کرے اور شیروں کے اندر بات کرے جی سامنے کرام آپ نے سن لیا قرآن پاک کی یہ دو آیات مفتی مبشی صاحب نے پیس کی ہے ایک سورہ یاسین کی ہے اور دوسری شورہ شعورہ کی ہے ایک میں یہ دکھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شیر کرنا نہیں سکھایا اور دوسری سورہ شعورہ کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرمارا ہے اور شائروں کی پہلوی گمراہ کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے جب یہ پروگرام ارگنائز کیا تو ان کو کم از کم شیر کی تعریف پتا ہونے چاہیے تھی کہ شیر کسے کہتے ہیں شیر کا لفظی مطلب کیا ہے شیر کی تشریح کیا ہے شیر کی تعریف کیا ہے شائر کس چیز کو کہتے ہیں شائر کس چیز کو کہتے ہیں تو جب مفتی مبشیر صاحب سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ پروگرام ارگنائز کیا ہے تو آپ کم از کم شیر کی تعریف تو بتائیں تو مفتی صاحب تیس پینٹالیس پچاس منٹ تک اسی پر رگڑتے رہے اسی پر نہیں جی میں کیوں تعریف بتاؤں نہیں جی میں کیوں تعریف تعریف کو کیا کرنا ہے مفتی صاحب جب تعریف ہی نہیں پتا ہوگی ہمیں شیر کی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس آیت کا منشاہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کیا بات میان کرنا چاہ رہا ہے جب تک یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگی اس وقت تک پھر تفسرہ کیسے چیز کا میں آگے جا کے مزید وضاعت بھی کروں گا انشاء اللہ میں ثبوت کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ مفتی صاحب کی اپنے ہی بات کو ان کے اپنے گھر کے بندن ریجکٹ کیا تو آئیے جب ان سے بار پر مطالبہ کیا گیا کہ یار آپ شیر کی تعریف بتائیں تو مفتی صاحب نے کافی تقدوں کی گوگل پہ چھان بھی ان شروع کر دی گوگل پہ جناب لکھ 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 تیس پہنٹالیس میں تک بھونٹا رہے کہ یارا شیر کی تعریف میں کہاں سے لوں تو پھر تھک ہار کی آخر گوگل پہ لکھنے کا بات ویکی پیڈیا سے انہوں نے شیر کی تعریف نظر ان کو آئی اور وہ سکرین پہ لگا دی پڑی بھی نہیں اچھا وہ کہاں پہ لگائی ہے میں آپ کو ذرا وہ دکھاتا ہوں میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں تقریبا دو گھنٹے اور چار منٹ پہ وہ تھی میں ابھی آپ کو یہ سکرین پہ وہ نظر آ جائے گی آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سکرین پہ دکھا رہے تھے پت جانے کیونکہ شیر کی کلام جائے فتاور رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے زمین و اسمان کے کلاب میں مراد ہی ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم شیر لفظ لکھا ہے اس لفظ کا لفظی ترجمہ کیا ہے تاکہ عوام الناس کا پتہ لگی کہ جو مفتی صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ میرے نبو ہوتا ہے کہ نبی شائر نہیں ہوتا نبی شیر نہیں کہتا تو پتہ لگے کہ شیر کی تعریف کیا ہے شیر کا مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ اگر لفظ دیکھیں سمجھنے کریں یہاں پہ مفتی مبشر صاحب نے شیر کی تعریف دکھائی ہے پڑی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہے جب ان سے بار بار دوبارہ اس بار میں بات کرتے گئے ہیں تو پھر مزید آگے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شائروں کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں جو کہ سور شورا کی آئیت بھی ہے جو کہ انہوں نے پیش بھی کی ہے میں آپ کو یہاں بھی دکھا بھی جاتے ہیں دوبارہ کی جہاں پہ انہوں نے یہ بات بیان کی تھی اب یہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں پہ مفتی صاحب کی آباد بیان کرنا چاہا رہے ہیں یہاں پہ مفتی صاحب نے دوبارہ یہ بات بیان کی ہے کہ شائروں کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں قرآن کی یہ آئیت پیش کر رہے ہیں اب اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے اور شائروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں شائر کی تعریف بھی نہیں بتائی اور پھر دوبارہ جب بار بار ان سے پوچھا گیا تو انہیں جب ویکی پیڈیا والی چیز دکھائی ہے تو ان سے پھر جاکٹر یایے صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ یہ شائر کی تعریف بتاؤ جو دکھائی ہے وہی تو پڑ دو تو پھر مفتی مباشر صاحب نے اسی ویڈیو میں دو گھنٹے اور تئیس منٹ پچاس سیکنڈ پر یہ تعریف کی ہے میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ انہوں نے کون سی تعریف ہے وہی گوگل سے نکال لیا ہے جو ویکی پیڈیا کے جو میں بتا رہا تھا وہی پڑ دی ہے یہ ذرا سنیے گا شیر کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ شیر مقرر وزن اور بہر میں لکھی ہوئی تحریر شیر کہلاتی ہے یہ انہوں نے شیر کی تعریف بتا دیا ہے تو اس شیر کی تعریف سے ان کو ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو آپ نے یہ شیر کی تعریف بتایا ہے اس شیر کی تعریف کے حساب سے قرآن پاک نعوذ بلہ منزلک نعوذ بلہ منزلک شیری کلام منتا ہے تو انہوں نے یعنی مفتی مبشر صاحب نے مسیح موت علیہ السلام کی ذاتیں اقدس پر اعتراض کرنے کے لیے قرآن پاک کو بھی شیری کلام بنا دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو نوز بلہ منزلک جھوٹا کہا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جھوٹا کہا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے ان ساروں کو نوز بلہ منزلک جھوٹا کہا دیا اس کے علاوہ اس کے اپنے جو معتقیت تھے اس کے جو اپنے بانی تھے اس کے اپنے جو مجدت تھے اس کے اپنے جو وہ پیر تھے یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کو اس بندے نے جھوٹا کہہ دیا ہے کہ جو شیر کی تعریف ہے شیر کی تعریف کیونکہ فتاوہ رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اسی طرح پر شیر ملیں گے جو شیر کی تعریف اس بندے نے بتائی ہے اس شیر کی تعریف کے حساب سے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ منزالک شیری کلام بندہ جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس مولوی کا فتوے کے ویسے حالانکہ ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے جو اس نے شیر کی تعریف بتائی ہے وہ غلط بتائی ہے اس کے اپنے مولوی نے اس کو کہا کہ تم نے شیر کی تعریف غلط بتائی ہے ہم نے تو شیر کی تعریف ابھی تک بتائی نہیں ہے نہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے اور جب مجھے موقع اس کال میں ملا یعنی جب اس نے مجھے کہا کہ آپ بولیں جو کہ اس نے بڑی حمد کر کے دو تین من مجھے دیئے تھے اور پھر بعد میں میری کال کو ڈراب کر دیا تھا کاٹ دیا تھا اور پھر بعد میں مجھے اس نے گھنٹو گھنٹو بیٹا رکا کال پر لیا ہی نہیں تو میں نے تو تعریف بیان ہی نہیں کی نہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے جو مفتی صاحب نے تعریف بیان کی ہے اس تعریف کی حساب سے اس بندے نے قرآن پاک پر اعتراض کر دیا پھر ان کی اپنے جو بڑے ان کے مفقرے وہ شائر شائر مشرق ہیں علامہ اقبال صاحب ان کو بھی انہوں نے جھوٹا کہہ دیا ہے کیونکہ اس تعریف کے حساب سے ناؤز بللہ منزلک یہ ساری حسنیاں جو ہیں یہ جھوٹی بنتی ہیں اب چلتے ہیں آگے کہ شیر کی تعریف کی حوالے سے ان کے ایک اور وہ میمان آئے ہوئے تھے آمی رکھ صاحب یعنی حافظ بیادللہ صاحب وہ شیر کی تعریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو ان کا سناتا ہوں کہ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کیا بات بیان کی تھی وہ تقریباً چھالیس منٹ پہ آج تھے دو گھنٹہ اور چھالیس منٹ پہ میں وہ آپ کو سنا جاتا ہوں تو وہ آپ سنیے گا کہ وہ شیر کی تعریف بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے سورہ یاسین کی جو تجری کی تھی اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا جری کو ان کی آج جو ہے وہ بڑی ستا رہی ہے جری کی کوئی نہیں جتنی صاحب بھی آ جائیں گے انہوں نے علمناہ الشعرہ سے اس ادلال کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے مگر جو رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ذات کے ساتھ ان کے خصائص کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کو یہ سکپ کر گئے ہیں اور پھر انہوں نے جتنی حدیث ہیں جتنی سیکڑوں لے آئیں جس میں یہ ثابت کریں کہ یہ شیر بن رہا ہے وہ وما یم بگی لہو سے کنٹرڈکٹ کریں گی رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے یہ شاہ نشان نہیں تھا کہ وہ شیر کہتے ہیں چاہے اللہ ان کو سکھاتا چاہے وہ اپنی ذات سے اس چیز کا ادراب کرتے ہیں نمبر ایک تو یہ آپ کی تشریح ٹھیک کر لیں وما علمناہ الشعرہ پر زور نہ دیں وما یم بگی لہو کے مقصد کو بھی سمجھیں ایک چیز دوسرے چیز یہ کہ شیر کی جو تعریف پیش کی گئی ہے وہ نامکمل ہے اس کے اوپر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں دونوں سائٹ سے وقت ضائع کرنے کے مدراتف ہے شیر کی مکمل تعریف جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پر بنیاد ہے اب یہ مقررہ وزن ہونا یا کافیہ ردیف کا ایک دوسرے سے مماثلت رکھنا یا بر وزن ہونا یہ شیر کی کوئی ضروری تعریف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے شعارات کا کلام پڑا ہے جس میں شیر برخلاف وزن ہوتے ہیں بلکہ دور دور تک وزن کا اور کافیہ ردیف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر وہ بڑے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ لام اقبال کا ایک بڑا مشہور شیر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب ان دونوں میں کسی قسم کا بھی کوئی بر وزن یا کور کافیہ ردیف نے ملتا اسی طریقے سے دیوانِ ہماسہ عرب کی جہالیت کے جو شیر مانے جاتے تھے کبائل کے اس میں ایک شیر آتا ہے ان دونوں کے اختتام پر نہ کوئی بر وزن ہے یہ نہ کوئی مکررہ وزن ہے نہ کوئی ردیف اور کافیہ ہے مگر اس کو شعراء کے دیوان کا اور ان کا کلام سمجھا جاتا ہے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ نہ وزن کا خاص ہونا چیئے بھی یاد رکھیں کیونکہ اگر آپ بر وزن اور آپ کافیہ ردیف کی مماثلت کو شعر کہیں گے تو پورا قرآن کو شعر کہنا پڑے گا اور اس کو یا یا صاحب متفق ہو چکے ہیں کہ قرآن شعر نہیں ہے تو اگر برخلاف شعر نہیں ہے مماثل شعر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ شائر کا اپنے کلام کو شعری نسبت دینا اور یہ کہنا کہ یہ نظم ہے یہ ہے اس کی دلیل کہ وہ شعر ہوگا کہ نہیں ہوگا بائیت وریب اشتر آجنا جی اسوامین اکرام یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آمیر اکس آپ نے جو کہ آپ کو سکرینٹ پہ ان کا وہ نظر آ رہا ہے رائٹ سیٹ پہ کورنر پہ آمیر اکس آپ نے تشریح بھی کر دی ہے وزاعت بھی کیا ہے تو اس وزاعت کو لے کے ہی آگے چلیں گے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بیان کر دیئے کہ مفتی مبشر شاہ نے جو شعر کی تعریف کیا ہے اس شعر کی تعریف کے لیاس سے تو کیا یہ گستاخی قرآن نہیں کیا یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کیا یہ گستاخی صحابہ نہیں ہے کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے کیا اس نے اپنے ہی اماموں مجدد کی گستاخی نہیں کی کیا اس نے اپنے امام کو ہی گمراہ نہیں کہا دیا اور پھر میں یہاں پہ یہ بات بھی وزاعت کر دوں کہ اس بندے نے یہ بات بیان کر دیا کہ شائروں کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں شائروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں قرآن کی آیت پیش کیس نے سورہ شورا کی آیت پیش کی ہے کہ شاعر انہوں کی پہلے بھی گمراہ الگ کرتے ہیں تو اس حساب سے شاعر کون ہوا فتاوہ رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بیش بہا شاعر ہیں بیش بہا شاعر ہیں ان کو اگر اکٹھا الگ کیا ہے تو بتا نہیں کتنی گلدے بن جائیں تو ان شاعروں کو یہ مانتے ہیں پڑھتے بھی ہیں ان کی اتباہ بھی کرتے ہیں ان کی پہلے بھی کرتے ہیں اپنی مجلس میں پڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی اس آیت کے حساب تھی جو کہ شعر کی تاریخ بھی انہوں نے کر دیا ہے تو اس حساب سے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو اتباہ کر رہے ہیں جو ان کو اپنا پیرو مرشد مان رہے ہیں تو جو بریلوی ان کی اتباہ کر کے یہ شعر پڑھ رہے ہیں تو وہ سارے گمراہ ہیں اور گمراہ کی جو پیروی کرنے والا وہ خود کون ہے وہ بھی گمراہ ہے کیونکہ اگر پیروی کرنے والا گمراہ ہے تو پھر جو پیروی کروا رہا وہ اس سے بڑا گمراہ ہوا ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کنام رضوان اللہ علیہم اجمائن جانئے کے ان کے دو درباری شاعر تھے وہ بھی شاعر تھے اب ان کی شاعری اب ہم بھی پڑھتے ہیں ہم بھی ان کو آگے پیش کرتے ہیں پڑھتے ہیں بھی حسان بن صاحبت جو ہیں ان کی بھی شاعری پڑھتے ہیں تو کیا ان کی شاعری پڑھنے سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں کہتا ہی نہیں اگر ان کی شاعری پڑھنے سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بقول مفتی صاحب کے صحابہ کنام بھی نوز بیلہ منزلی گمراہ ہیں بات تو پھر یہی ہے نا کہ اگر شاعروں کی پیروی سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے گمراہ وہ کچھ کی پیروی کرتے ہیں تو گویا مفتی صاحب ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بھی نہیں ڈائریکٹلی طور پہ صحابہ کنام رضواللہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہا رہے ہیں نوز بیلہ منزلی نوز بیلہ منزلی مفتی صاحب خدا کو آپ نے جان دینی ہے کوئی خدا خوفی کریں کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں کوئی حیاء نوہ آتھمار ہو کوئی اکن نوہ آتھمار ہو اگر آپ نے کوئی مناظرہ کرنا بھی تھا اگر آپ نے اس کے اوپر سٹیم پیانا بھی تھا اگر آپ کو اس کا ویورس کو شوق تھا اگر آپ کو اپنے سبسکرائبر کا شوق تھا تو کمز کم تیاریت تو کر لیتے ہیں کمز کم آپ کو شیر کی تاریخ تو پتہ ہوتی اب میں یہاں پہ آخر میں جائب انہوں نے مجھے کال پیار دیا تو میں نے اس وقت اپنا تفسرہ دیا میں آپ کو ذرا وہ سنانا چاہتا ہوں سنیں گے میں تقریبا یہاں پہ دو باون یہاں پہ میں آیا تھا یہ سنیں گے جی جی میں یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ کو بات کرتا ہوں تو آپ جا میرا مائک مہت کر دیتا ہے یا میری کارڈ آپ کر دیتا ہے پہلے آمن نظیر صاحب نے شاکمیت کی بات کی تھی تو اس کا جواب دیتا ہے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ چونکہ شاکمیت کہ آپ بات کریں گے تو میں پھر یہ بھی تکھاؤں گا کہ حدیث کے یہ فتحہ ہے کہ جو بریلی ہے وہ شاکمیت رسول سب سے انتعا پہ پہنچے رہے تو میں نے ایک آئینہ دکھایا آپ نے میرا مائک مہت کر کہ مجھے آپ نے سوڈیو سے نکال دیا اور آمر نظیر صاحب مہاں پہ دو گھنٹے تفسر کرتے رہے اسے جاتی ہے اگر آپ کو نکالنا پھر دونوں کو نکالتے آمر نظیر صاحب پھر بعد میں وہاں تفسر کرتے رہے ہیں چلے اب ہم موضوع پہ آتے ہیں تو آپ نے تحریف شیر کی اپنی تقریب رائی جو آپ نے شیر کی تحریف بتائی تھی اس تحریف کریوں سے جو کہ یہ آمر حق صاحب آئے گا تھے جو کہ یہ حافظ بیدللہ صاحب ہیں انہوں نے شیر کی تحریف میں یہ بات بیان کر دیا ہے کہ شیر سے مراد اگر وہ امکافی اور حدیف ملتی ہوتے ہیں اس حسابت موضوع اللہ منظیر کو انتعاق بھی شیر بنے گا تو کہ آپ مانتے ہیں کہ کوئی انتعاق موضوع اللہ منظیر کوئی شیری قرآن ہے نہیں مانتے تو شیر کی تحریف یہ آپ نے ہی بتا رہے آپ نے یہ جو موضوع آپ نے یہ جو موضوع بنایا ہے کہ شیر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بھی نبی شایر نہیں ہوتا تو ہم کب کہہ رہے ہیں ہم تو ملتی صاحب کی اس حسابتی شایر نہیں مانتے یہ میرے یہ بیان دینے ریکارڈ کرنے میں آن در ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ ہم حضرت مردہ غلام احمد صاحب کا بادیانی علیہ السلام کو جو بانی جو ماتی ہم دی ہیں ان کو جو قرآن نے شیر کہا ہے شائر کہا ہے اس حسابتی ہم نہیں شایر مانتے کہ ملت صاحب وہ شایر ہے ہم تو نہیں مانتے شیر کی تحریف کے حسابت سے مجھے بتایا ہے کہ شیر کی تحریف کیا ہے جو شیر کی تحریف پتھائیں گے اس شیر کی تحریف آپ سے پھنسے گے اور پھر آپ بار بار شیر شیر کر رہے ہیں کہ جو شایر ہیں وہ ان کے وہ پہلی نہیں کرتے تو ستاوہ ریزلی ہے جو ہے وہ شیروں سے بڑا بڑا ہے تو آپ سارے ان کے موتقیت ہیں تو اس حسابتے قرآن تک کہہ رہے ہیں کہ شاہری جو پہلی ہیں تو پھر آپ بریدلی سارے دو شاہری شاہری کی پہلی کر رہے ہیں یعنی اے مردہ خان بریدلی کی پہلی کیوں کر رہے ہیں پھر یہاں پہ وہ پرواد گھجر صاحب کہتے کہ بات پرواد نکیان ان کا پرواد صاحب کہ یہاں پہ مفتی صاحب ہمارے نزیق ہمارے مجدد اور مرحن ہیں جو معمول نے دنا ہے ان کے مطلب یہاں بیٹھ کے گسافی گسافی کی جاتی ہے بدتمیزی اور تذیکانی ارخواست کمال کے لیتے ہیں اس وقت پرواد کو یہ ارخواست نہیں سمجھ جائے کہ یہ ارخواست کہیں کہیں ہیں اور میں نے مفتی کو مفتی کہتے ہیں تو تقریب ہو گئی ہے ابکہ اس مفتی کو اس کے ملعہ کوئی نہیں جانتا یہ تو ہوگی موضوع شاہر کے بعد اب اب دوبارہ موضوع پہ موضوع پہ آئیں آپ موضوع پہ آئیں آپ ایسے کسی کو ایسے میں کسی قسم کا اجامل لگا رہا جہاں پہ اسٹوڈیو میں جتنے ہی باتیں ہوئی تھیں جتنے اگراثات گھمائے گئے میں اُن کا جواب دے رہا ہوں میں اسی کے بات کر رہا ہوں میں کسی ایک قسم کو میں جہاں پہ سٹوڈیو پہ جتنی باتیں جو لوگ کر رہے تھے میں نے اس کا جواب دی میں بات نہیں کر رہا باقی یہاں پہ ایک اور بار جا رہے گی آمان نزید صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کسرارہ صاحب نے جو مردل صاحب کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں میں ان کو حجت نہیں مانتا آپ صحابہ صاحب کی بات کریں مولدی محمد صاحب بڑھانی صاحب کی بات کر رہے وہ ان کے قریب تھے وہ ان کی حجت ہے چلی اگر ان کو مولدی محمد صاحب بڑھانی کی بات ہی ماننی پڑی گی مانتے ہیں جو ان کو حجت مانتے ہیں تو مولدی محمد صاحب بڑھانی کے بارے میں فتوہ دیتا ہوں لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ مولدی محمد صاحب بڑھانی صاحب جو کیا حدیث ہے ان کو بریلی نہیں مانتے ہیں پھر میں کس کا فتوہ دوں یہ بریلی نہیں کہا رہی ہے چونکہ محمد صاحب بڑھانی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مردل صاحب نے جس را تحتی کے ساتھ اپنے اپنے غلق کی اپنی محمد صلاحنا علیہ وسلم صلاحب ہوگے صلاحب مفتی صاحب اکرام یہاں پہ مفتی صاحب نے مجھے سٹوڈیو سے نکال جئے تھا آپ کو یہ دکھاؤں گا بھی ہمیں نے جہاں پہ جتنے ہی پہلے اعتراضات اس ٹوڈیو میں ہو چکے تھے یعنی جو جو اس ٹوڈیو میں آیا تھا اس نے جو جو بات کی تھی میں نے اس کو قور کرنے کی کوشش کی قور سے مراجی ہے کہ جو جو اعتراض اس میں آئے میں نے اس کو ان ساروں کو ایک کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے دو تین منٹی مفتی صاحب دیں گے بڑی مشکل سے اور وہ ہی ہوا تھا کہ میں نے دو تین منٹ میں پھر اس بات کو ساروں کا جواب ساری بات ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے جو کہ الحمدللہ میں کامیاب بھی رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں آخری دو تین باتیں کہنا چاہتا تھا میں نے یہاں کہی بھی ہے کہ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں لیکن مفتی صاحب نے مجھے موقع نہیں دیا اور مجھے کال سے نکال دیا میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے صرف کچھ سیکنڈ دی میں بات بیان کر کے نکل جاؤں گا میں یہاں پر بلکہ ویٹ کر لوں گا میں نے یہ بھی مانتے بلکہ مردہ صاحب تو خود یہ بات بیان سماتے ہیں کہ کوئی شعری سے نہیں اپنا تعلق اس ڈب سے کوئی سمجھے پس مد آئے یہ مردہ صاحب تو خود شعری نہیں کہہ رہے اس کو مردہ صاحب تو خود شعر نہیں کہہ رہے مردہ صاحب تو قرآن نے جس طریق سے منہ کی ہم اس طریق سے کم مانتے ہیں ہمارا تو دعوی نہیں ہے ہمارا تو خود یہ دعوی ہے کہ نبی شعر نہیں ہوتا قرآن نے جس طریق سے منہ کی ہے جس شعر سے منہ کی ہے قرآن نے جی شیر کے مطلب کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہنا نہ سکھایا اسی طرح کا مردہ قلامہ صاحب قادمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی کہ اللہ تعالی نے مردہ صاحب کو شیر کہنا نہ سکھایا انہوں نے شیر نہیں کہا انہوں نے شیر انہوں نے شائری نہیں کی قرآن نے جی اس طریق سے منع کی ہے اور پھر نمبر دو بات یہ آتی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت یہ پیش کر رہے تھے میں نے وہاں بھی یہ بات بیان بھی کی تھی کہ مفتی صاحب نے جو بار بار یہ آئیت دکھائی ہے سورو شوراں میں جو آئیت آتی ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ شائروں کی پیروی جب وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جتنے بھی یہ شوراں ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے یہ سارے ہی گمراہ ہیں اب میں آپ کو یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے آپ نے سنا پہلے کہ مفتی صاحب نے شیر کی تاریخ بیان کی تھی جو کہ میں آپ کو اسی ویڈیو کی ریکارڈنگ میں دو گھنٹے تیس منٹ پچاس سیکنڈ پہ آپ کو دکھا چکو ہوں میں اس ویڈیو کو لنک ڈسکرپشن میں لگا جوں گا آپ اتر سے دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی مفتی صاحب نے شیر کی تاریخ بیان کی اور بیان کرنا سے یہ پہلے یہ بھی کہا کہ لے جی میں آپ کا مینہ دھو دیتا ہوں آپ بات بات شیر کی تاریخ پوچھیں میں نے آپ کو سکرین پر دکھائے بھی ہے اس کے باوجود میں میں آپ کو شیر کی تاریخ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو جب مفتی صاحب کو دوبارہ یادیانی کروائے گے کہ مفتی صاحب آپ نے جو شیر کی تاریخ بتائی ہے اس شیر کی تاریخ سے تو ناؤزبیلہ میں جلے قرآن پاک شیر ہی کنام بن رہا ہے تو مفتی صاحب نے پھر کیا تفسرہ کیا یہ ذرا سننے والا یہ ذرا سننی ہے مفتی صاحب اس پر کیا تفسرہ کرتے ہیں جو تو کہتے ہیں کہ مکر ہی گئے ہیں یار انسان مکر بھی جاندہ یار میں صاحب نے فرمایا ہے کہ ایچھین کی تاریخ آپ پہلے تو کہتے ہیں آپ کاری نہیں سکے دوسری طرف کہتے ہیں نہیں آپ نے جو طریف کیا وہ غلط کیling ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ طریفے کاری نہیں پائے دوسری طرف کہتے ہیں جو کی کیا وہ غلط کی یہ تو میں نے مکرہ پڑھ کے سنای مفتی صاحب اگر آپ نے تاریخ کیے ویکی پڑھ سے جو پڑھ کے بتایا وہ بھی تامريب ہی تھی آپ خود کہہ رہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کے سامنے بات پر پیش کر رہا ہوں میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں میں آپ کا مینا بھی ختم کرتا ہوں جب وہ تعریف ہی نہیں تھی جب وہ تعریف تھی نہیں تو پیش کرنی کی کیا ضرورت بنی تاریف تھی تو پیش کیا جب آپ کی اپنے گھر سے آپ کو لیٹریشن ہوئی ہے جب آپ کی اپنے گھر سے آپ کو پڑھا کہ یار واقعی ہے تو بڑا کام خراب ہو گیا میں نے تو قرآن پاک کو نوز بلہ مزالک شہری کرام بنا دیا تو اس لیے پھر آپ اسے روگردہ نہیں آپ نے اسے انکار کر دی ہے اسے مکر ہی گئے ہیں اچھا سنیں میں نے کب تعریف کی یہ میں نے تو ویکی پیڈیا کی بارت پڑھ کے سنائی ہے کہ ویکی پیڈیا کے اوپر لکھا سنیں تو سہی نا یار بیچوں اور بولنا شروع کر دیو اب مفتی صاحب جہاں بھی بڑی کوشی کرتے ہیں بات گھمانے کے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے بات گھمانے ہی پائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر سے جب اس طرح کی وہ پکڑ ہو گئی ہے کہ گھر سے یہ بات بیان کر دی ہے گھر کے بندے نہیں آمیر حق صاحب نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو شیر کی تعریف یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ شیر کی تعریف کے حساب سے یہ ناؤزب اللہ منزالک شاتمہ رسول بھی ہیں شاتمہ قرآن بھی ہیں اور شاتمہ صحابہ بھی ہیں اور شاتمہ اپنے آپ مجدد بھی ہیں اور شاتمہ ارام اقبال بھی ہیں اور شاتمہ دن میں کوٹ کوٹ کے بھری جو کہ میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں تو میں اب آپ کو سناتا ہوں یہ ایک اوپر اس کا ہیڈنگ دی ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے نبی شاعر نہیں ہو سکتا نبی شاعری نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کی شان درکھی کو شاعری کہے تو جب ڈاکٹر صاحب نے ان سے بار بار پوچھا کہ یار آپ کامس کام اس کی تعریف بتائیں تو تعریف انہوں نے کیا بتائیے ذرا سنیں تعریف بتانے سے انکار کر دی کہتے ہیں مندر پتہ ہی کاکھ نہیں یا سنیں ذرا ان کی اپنے الفاظ سنیں اب اتنا بڑا فتوہ لگانے لگے ہیں شاعروں کی گمراہ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کے نتیق شعر کی تعریف کیا ہے اور شاعر کس کو کہتے ہیں کیونکہ جہاں تک مجھے بتا ہے میں بتا دیتا ہوں ہے بتا دوں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ مفتی کے آپ بتائیں نا ذرا لوگوں کو بتا چلے کے آپ کا فراڈ کیا تھا دکھا گیا یہ ڈاکٹر صاحب نے جان کے اس بندے سے اگلوانے کی کوشش کی تھی جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ڈاکٹر صاحب کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس بندے سے پوچھیں کہ یہ رہ تنو تعریف آمدی بھی آئے جہاں نہیں آمدی تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو ہمیشہ تو سنیں ذرا مولی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں مولی صاحب مولی صاحب مولی صاحب مولی صاحب یہ ساری دنیا سن لے مولی اور ملزانت کو بہت دیا ہے اور یرا سارے مل کے بولو جا الحقو وضاء عقل باطل ان الباطل اکانا رہو کا کہ حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور یقیناً باطل کو بھاگنا ہی تھا یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وار یہ ہوتی ہے ایک سینے کے پروار الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ اس کی ایک رودات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے جو تعریف انہوں نے پیش کی اس تعریف کی روح سے ان مفتی صاحب نے قرآن پاک کی نوز بلے مزلک گستا کی کی جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں اب میں آخر میں بات کرتا ہوں عامر اکس صاحب نے جو تعریف کر کے وہاں سے نگلنے کی کوششی کی ہے کہ شعر کی تعریف یہ بھی ہے کہ شعر اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ اگر شاعر اپنے کلام کو شعری یا نظم کی صورت میں کہہ دے تو وہ بھی شعر کی تعریف بن جاتی جو کا مکمل تعریف ہے تو گویا عامر اکس صاحب کی نظم کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بندہ شعر کہہ دے کہ یہ میرا شعر ہے تو وہ شعری کلام بن جاتا ہے اور وہ شعر بن جاتا ہے اور وہ شعری کلام ہے اور اس چیز سے قرآن نے میں ناکھی ہے تو یہ بات بیان بھی کر چکے ہیں کہ قرآن پاک کی آج ابھی ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اور شعروں کی پہر بھی گمراہ لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو اپنی شعری کو شعر کہتے ہیں ہیں اور پھر احمددہ خان بریلوی صاحب اپنی شعری کو شیئر کہتے ہیں اور دوسرے جو شعرہ ہیں وہ اپنی شعری کو شیئر کہتے ہیں تو گویا وہ ساری ہی اس آیت کو زمرے میں آ رہے ہیں کہ شعروں کی پہر بھی جائے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں تو گویا یہ سارے لوگ کی گمراہ ہیں سارے ہی گمراہ ہیں پاکستان میں جو اردو کا وہ سلیبس چھپتا ہے اس میں جو شعری دی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور دیگر شعرہ کی شعری تو ان ساری شعریوں کی جو بندہ کاپی کر کے آگے پیش کرتا ہے آگے وہ پڑتا ہے خادم ردوی صاحب ہو گئے یا کوئی بندہ ہو گیا تو اس لحاظ سے عامر حق صاحب کے حساب سے کہ فتوے کا مطابق وہ سارے ہی گمراہ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ شعر کی تعریف انہوں نے ابھی بھی ٹھیک نے بتائی میں مفتی مبشر صاحب کو اور یہ عامر حق صاحب کو دوبارہ یہ مطالبہ ان سے کرتا ہوں کہ یہ شعر کی تعریف بتائیں اور اس ٹوڈیو میں جتنے بندے بھی آئے وہ چاہے عامر نظیر صاحب تھے یا محمد زاہر صاحب تھے یا پرواز صاحب تھے یا وہ ایک کبھیر گجر صاحب بھی تھے اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے میں ساروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شعر کی تعریف بیان کریں اور اپنی چوک چھڑائیں اور اپنا چوک اپنی جان چھڑائیں اس لئے شعر کی تعریف آپ نے بتانے کی جان چھڑائی ہے سامین اکرام جی ایک چھوٹی سی رضا تھی جو آپ نے پیش کی میں اپنی ویڈیو کو نچے بھی لگا دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ میں پہلے بھی اپنے چینل پر لگا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری نیکس ویڈیو تک کیلئی مجھے اجازت دے دی گئے اللہ حافظ نال سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ